موسیقی موسیقی اجاز صاحب میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا پہلے کہ یہ جو ڈیپیٹی پرائیم نیسٹر کا کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمیں امید ہے اپوزیشن سے آپ لوگ تو سڑکوں پر ایک دستوں گرمائے جگڑے کر رہے ہیں دکانیں جلا رہے ہیں تو پاکستان کی عوام کیا بس حمد ہار کے اب اپنا کام خود ہی تمام کر لے یا یہ سیاسی جماعتیں کچھ کرنے کے لیے کوئی مدد کریں گی ہماری دیکھیں قریش صاحب جہاں تک پپس پارٹی کی حکومت کی بات ہے جن حالات میں پرائیم نیسٹر گلانی گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا اور کنٹیمٹ آف کورٹ میں اپنے صدر کی وفاداری میں سزا لے لی اس کے بعد امید کی جاتی تھی کہ پپس پارٹی میں سے کسی بہتر آدمی کو لائے جائے گا کیونکہ پرائیم نیسٹر گلانی تو ساڑھے چار سال نہ تو لوگوں کو بجلی دے سکے نہ روزگار دے سکے نہ کرپشن پر کنٹرول پا سکے بلکہ بدقسمتی سے ان کا اپنا دامن بری طرح داگدار رہا بے شک لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے جو کہ بطور وزیر پانی و بجلی زینٹل پروجیکٹ کے اندر اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن کے ساتھ داگدار کر چکے تھے اور اربوں روپے بنا چکے تھے اور ایسے حالات میں ان کو پرائیم نیسٹر بنایا ہے جبکہ یہ سارے چیلنجز موجود ہیں اور جب انہوں نے حلف لیا تو اس کے بعد کراچی گئے تو انہوں نے کہا کہ میں الطاف حسین کی امیدوں پر پورا اتروں گا میں اپنے دوسرے کولیشن جو لیڈرز ہیں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا لیکن پاکستان اور عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو کماز صاحب دیکھیں دیکھیں اجاز صاحب اس بات کا تو ان کو کریڈٹ دیجئے نہ کہ کماز صاحب سچ تو بولا جو ارادہ نہیں ہے وہ بولا نہیں دیکھیں بلکل اس بات کا کریڈٹ تو ہے کہ جناب یہ ڈیٹائی کے ساتھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ عوام کے انٹرسٹ کے برقس ہے جو متصادم ہے عوام کے انٹرسٹ کے ساتھ لیکن ہم جمہوریت کے لیے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ایک تسلسل جو ہے جمہوری اس کے انٹرسٹ کے لیے ہم ان کو جو ہے وہ مجبور ہیں ہم ان کو برداشت کرنے کے لیے اچھا نوی چودی صاحب سے پوچھتا نوی صاحب خیر و آفیت سے ہیں آپ آپ کا بھی ڈیپیٹی لگ رہا ہے کوئی ڈیپیٹی منسٹر ڈیپیٹی سٹیٹ منسٹر ڈیپیٹی اسسٹنٹ ڈیپیٹی پرائیمنسٹر کیا کریں گے ویسے کیا کریں گے کیا مطلب یہ اس پہ دیکھیں یہ ڈیپیٹی پرائیمنسٹر کوئی انوکھی بات تو نہیں انوکھی تو تب ہو رہی ہے کہ یہ دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے تو یہاں کوئی نیا بنا دیا گیا دنیا میں اتی بھوک اور مفلسی بھی نہیں ہے انڈیا میں آپ کے جمسائے موالک ہیں وہاں بھی ڈیپیٹی پرائیمنسٹر دوسروں میں بھی ہیں ایک ابھام پڑھا جب ابھی جسو رضا جنینی صاحب کی دوسپالے پہنی اس کے بعد ایک ابھام پڑھا اور آپ لوگوں نے اسی کی ٹاک شو میں اور بہت شئے پیچھے دیکھا کہ ڈیٹس عویس گھنڈے گزر گئے ڈیٹس عویس گھنڈے گزر گئے کون ہے جسو چلا تکی گا کون ہے اس طرح نہیں کل جگی گا اور کبھی وہ باہر چلا جاتے ہیں پرائیمنسٹر دوسروں کے پیچھے کون کس کو دکھا اپٹر کرتا ہے اس کے لیے ایک عوام تھا جو کونسٹیٹوشن ابھی وجود ہے اگر اس کے لیے امینمنٹ فوری لینے کے لیے بلان کیا جائے تو وہ تو ابھی ایک دم تو نہیں آتی ایک ٹائم لگتا ہے اس کے عوام کو دور کرنے کے لیے کبھی دیپنی پرائنیم منسٹر کا دیکھئی آئے ہیں تاکہ وہ احبام میں رہے ہیں اور ان کیس اوہم ایم اگنسی اور کوئی ایسی پرابم ہو کبھی دیپنی پرائنیم منسٹر کے طور پر وہ آگے چل سکے اور وہ چیزیں کو عمل درامت کر سکے اس نے بین سپریتا کہ اس نے کوئی ایسی بات ہے ابھی میرے بھائی اے جاز خان صاحب نے بہت خوبصورت گفتم ہوں کی انہوں نے باتیں کہی جو تو ان کے پاس روائیت میں چانتا ہے جو اسے تو گفتی کو کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ایک ایسے بندے کو بنا دیا تو مجھے تو یہ دیکھیں حیرانی ہو رہی ہے کہ جس بندے کو مقابلے میں انہوں نے اپنا تینکر کھڑا کیا تو اس وقت انہوں نے کوئی پروٹیسٹ آئی نہیں کیا ہے ہم نے بائیک آٹ کر دیا ہے کہ یہ بندہ یہ دامات ہم بھی کرتے ہیں پروٹیسٹ آئی نے اپنا نومینیشن پیپر گروز کیا جس کو اووروٹ کیا کہ اس میں کوئی لیکل لکونہ نہیں تھا جس طرح ہے ادر وائز تو کچھ نہیں تھا تو ایک مقابل مقاعدہ کانٹیسٹ ہوا الیکشن ہوا الیکشن کے پروسس سے گزرے تو میں اس کے بعد یہ ایسی باتیں کلی اپوزیشن کا سام ہے کیونکہ اپوزیشن اگر سب چیزے کو اچھا باننا شروع کر دے تو پھر اپوزیشن کیسے رہے گی میں اجازت آپ سے پوچھنا ہے اجازت صاحب یہ ابحام کو مٹانے کے لیے نائب وزیر آزم لگائے گا یا ماشاءاللہ پچیس منسٹرز بھی دیئے پی ایمل کیو کو میں تو سوچا تھا کہ باقی جو پندرہ سترہ رہ گئے ان کو بھی منسٹری ملنی چاہیے تھی اور ساتھ میں ان کا اپنا پرائیم منسٹر پی ایمل کیو کی اپنی کیابنٹ اور اپنا پرائیم منسٹر ہوگا اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایسا ہی لگ رہا ہے جہاز صاحب آپ کو دیکھیں قریش صاحب مجھے تو حیرت ہے کہ چودی صاحب جیسے سینئر آدمی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ڈیپلی پرائیم منسٹر جو ہے جس عوضے کی کانسٹیٹویشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ سیاسی بندر بانٹ کے لیے جو ہے یہ آپ ڈیپلی پرائیم منسٹر لگا رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ چار دن کی چاند نہیں پھر کالی رات ہے یہ پرائیم منسٹر تو باہر نہیں جائیں گے یہ تو کہیں نہیں جانے والے یہ تو جتنے دن ان کے پاس ہیں کیونکہ خات انہوں نے ان کو لکھنا پڑے گا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر یا انہیں گھر جانا پڑے گا اسی پروسپس کے تحت جیسے یوسف عزا گلانی صاحب گئے تو بات یہ کہ ڈیپلی پرائیم منسٹر جو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے انہوں نے کر دیا اور بھئی کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اس عوام کو بجلی دے دے کسی نوٹیفیکیشن کے ساتھ عوام کے مسائل حل بھی تو کرے وہ تو آپ نہیں کرتے اس پر وہ تو آپ کی ترجیحات نہیں ہے آپ پوری قوم کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دی ہے اور جناب آپ وہ لوگ جو ماضی کے اندر کیابنٹ پہ رہے رضا یا تہراج ہو یا سیسل جو ہے سالحہ صاحب جی یا ان کے ساتھ تھا مطلب وہ پیر صاحب جو ہے یہاں سے بہاول مجر سے انہوں نے ریفیوز کیا انہوں نے کہہ جی ہم ہم منسٹری نہیں لیں گے کیابنٹ میں جو ہے وزید بننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے ناز بلوت صاحبی موجود ناز صاحبہ بہت شکریہ اپنے وقت نکالا پی ایمل اینڈ کہتا ہے کہ جی وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر غلط لگا دیا ان کے پاس قریڈٹ ہے کہ ان کے چیف منسٹر ہیں ان کے پاس بہت سی منسٹری ہیں لیکن ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے ڈیپٹی پرائم منسٹر لگا کے ان کو پوری اپنی پچیس منسٹروں کی کابینہ بھی دے دی پی ایمل کیونکہ اپنی ایک گورنمنٹ چلے گی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک چلے گی اور آپ لوگ خالی ہوا کرتے رہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور آپ تو بڑے وچڈاگ کی حیثیت ہے انڈرڈاگ تو نہیں کہوں گا انڈرڈاگ تو پی ایمل این ہے آپ کی وچڈاگ کی اہمیت ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہیلی پیڈ بنا رہے ہیں گھومیں پھری جا رہے ہیں نائی پرائم منسٹر بنا رہے ہیں آپ کو خاموش بیٹھیں فیصل سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ چہروں کی تبدیلی سے نظام کی تبدیلی کبھی نہیں آسکتی یہ سو چہرے تبدیل کر لیں ان کا ہر چہرہ یوسف رضا گلانی ہی ہوگا ماسک ہٹا دیں پیچھے وہی چیز ہے تو یہ جو سٹیٹس کو کی ان کی سیاست ہے یہ تو تبدیل ہونی نہیں ہے ان کے وہی کرپٹ اور جن کے اوپر سٹیمپ لگا ہوا رنٹل پاور کا سٹیمپ لگا ہوا ان کو نواز دینا پرائم منسٹر بنا دینا یہ عوام کے ساتھ سب سے بڑا مزاق اور فریب کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسری بات آپ آجائیں جو انہوں نے نائی وزیر آزم ایک نئی چیز ذریافت اور تشکیل کر دیا مزاق کے اوپر مزاق عوام کے ساتھ مزاق کے اوپر دوسرا مزاق تو اس کی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نائی وزیر آزم جو انہوں نے بنانے کی نیا فارمیلہ ایجاد کیا ہے وہ آپ یہ تو قاتل لیگ قاتل لیگ انہی کے لیے کہتے تھے قاتل لیگ کو نواز دیا انہوں نے جن کے قول اور فیل میں تضاد ہو قاتل لیگ کو نواز دیا انہوں نے اس جملے میں کیا کیا چھپا قاتل لیگ کو نواز دیا انہوں نے اب دوسری بات یہ ہے مقصد یہ ہے کہنے کا انہوں نے عوام کے ساتھ جتنا مزاق کرنا تھا ان کے اپنے قول و فیل پہ تضاد ہے جس دن انہوں نے سیاست میں قدم رکھا جس دن انہوں نے حکومت میں قدم رکھا